بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل کے اوپر ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل نے گدشتہ ہفتے اسلام آباد کے بلو ایریا میں اچ این اچ ایک کمپنی ہے اس کی فرنچائز ہے عمر عمر کرنسکچینگ وہاں پہ ریڈ کیا تھا وہاں پہ جو ای اے حکام ہے تقریباً بارہ گھنٹے یہ ریڈ رہا ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس سی سی ٹی فوٹی جائے لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ ایف ای اے حکام نے وہاں سے پانچ افراد کو گرفتار کیا تھا دو افراد کو مبینہ طور پر رشوت لے کر چھوڑ دیا گیا ہے اس کے مالک جو شاید یوسف ہے انہوں نے زمانت کرائی اس کے اوپر بات کروں گا کہ ایف ای اے کمرشل بنکنگ سرکل نے جب ریڈ کیا 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 برامد ہوا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ راولپنڈی کے مال پلازے کے اوپر ہم نے بہت زیادہ پروگرام کی ہے اس کے بعد ایف ای اے کو ہوش تو آئی لیکن ابھی بھی مال پلازہ راولپنڈی میں منی لانڈنگ کا دندہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو یونیورسل کرنسکس چینج تھی وہاں پہ جو اس کے مالک ہیں شیخ اقبال وہ دھڑلے سے منی لانڈنگ کا دندہ کر رہے ہیں شیخ اقبال کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک رپورٹ پر جو یونیورسل کرنسکس چینج کمپنی ہے انہوں نے نکال دیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ وہاں پہ ویٹنگ کسٹمر کے ایرئے میں بیٹھ کے دھڑلے سے منی لانڈنگ کا دندہ کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل کو تمام چیزیں باخوبی علمیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ چھاپا نہیں مارا جارہا اس سے قبل اسی دکان پہ دو دفعہ ریڈ ہو چکے ہیں لیکن اب دیکھ لیں کہ شیخ اقبال کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں یا اس نے سب اچھا کیا ہوا ہے ایف ای ای سرکل میں تاکہ کوئی ہاتھ نہ رکھ سکے شیخ اقبال کے اوپر میں پروگرام کروں گا یونیورسل کرنسکس چینج کے کتنی دفعہ اس دکان کا نام چینج ہوا اب اس دکان کا نام کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور تیسرا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آئی جی اسلام آباد ایسن یونیس کی ہدایت پر اسلام آباد میں بڑے بڑے جو منشیات ڈیلرز ہیں ان کے خلاف گھیرہ تنگ ہو چکا ہے اور یہ دوسری یا تیسری دفعہ ہوگا کہ اسلام آباد کے ملک برادران منشیات فروشی میں ان کے بہت چرچے ہیں بڑی تعداد میں ایمپورٹڈ شراب بھیجتے ہیں لیکن اس دفعہ آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر مرگلہ پولیس نے شالی مار پولیس نے جو بڑے ڈرگ ڈیلر ہیں اسلام آباد کے ان میں ایک ملک ساغر ہے ایک ملک قدوس ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے ملک عباس ان کو گرفتار کیا ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی بلکہ دیگر جو وہاں پہ بڑے شراب فروش ہیں جن میں ملک تارک کا نام بھی بہت بولتا ہے دیگر اور بھی منشیات فروش ہیں ان کے خلاف بھی گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قبضہ مافیا کے اوپر بھی پولیس نے کمر گس لی ہے گدشتہ رات گے دہشت کی علامت سمجھے جانے والے تاجی کھوکر کے سابزادے فرخ کھوکر کے گرفتاری کے لیے ریڈ کیا گیا لیکن وہ موجود نہیں تھے اور ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ایک اورسیس پاکستانی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے یہ چار پروگرام ہوں گے پہلے بات شروع کرتے ہیں بلیو ایریا عمر کرنسکس چینج جو ایچ این ایچ کمپنی کے ایک ایچ این ایچ کمپنی کی جو ایک کرنسکس چینج ہے عمر وہاں پہ ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل نے جب ریڈ کیا تو وہاں سے کروڑو روپے کی پاکستانی کرنسی برامد ہوئی اس کے علاوہ غیر ملکی کرنسی بہت زیادہ مقدار میں برامد ہوئی سونا برامد ہوا اور یہاں پہ حیرت انگیز طور پر ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل نے جو اپنی ایف ای آر دی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق وہ ایف ای آر میں رقم کام لکھوائی گی ہے کیونکہ ہمیں ذرائع نے یہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چھے سے سات کروڑ بیا صرف پاکستانی کرنسی برامد ہوئی ڈیڈ لاک کے ڈالر پر آمد ہوئے اس طرح دیگر جو غیر ملکی کرنسی ہے اور جو سونا برامد ہوا ہے وہ ایک کلو چالیس طولے سونا برامد ہوا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل نے جو ای آر دی ہے اور اس کے ساتھ ایف ای ای نے اپنے تفتیشیوں کو بھی چینج کر دیا کہ دو دن قبل جب ملزمان کو جسمانی رمان کے لیے اسلام آت کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پہ کہا گیا جی جو پرانے تفتیشی تھے جو گندل صاحب تھے ان کو تبدیل کر کے نئے تفتیشی ڈیپیوٹ کیے گئے ہیں اور انہیں نے عدالت میں یہ موقف اپنایا کہ کیونکہ یہ جو ریڈ کیا گیا ہے اس میں جو عمر کرنسی ایکس چینج کے مالک ہیں شاید یوسف ان کے سابزادے عمر وہ بھی گرفتار ہیں وہ بھی رمان پر تھے جو ای ای حکام ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بڑے لوگوں کے نام سامنے آ گئے ہیں جو منی لرننگ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے اتنی پی آر ہے کہ یہ جہاز تک اس پیسنجر کو چھوڑ کے آتے ہیں اس کی تفتیش کرنی ہے اور وہاں پہ حیرت انگیز طور پر کہ جو ایک کلو چالیس طولے سونا جو برامد ہوا تھا موقع سے ایف ای ای نے اپنے مقدمے کے مطن میں سونے کی تعداد نہیں ہی لکھی رقم جو برامد ہوئی تھی اس کی تعداد بھی بہت کم شوکی گئی ہے اور جو دو ملزمان پکڑے تھے ان میں سے ایک کیشئر تھا اور ایک منیجر تھا ان نصار ایک کا نام سامنے آیا دوسرے کا نام معلوم نہیں ہو سکا ان کو مبینہ طور پر رشوت لے کر چھوڑ دی گا اور اب ان ملزمان نے ابوری زمانت کروائی ہے اب یہاں پہ ای ای حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج کا ریکارڈ ہے ہمارے اپنے کیمرے تھے ہم نے تمام جو ریڈ کیا ہے اس کی ویڈیو بنائی ہے لیکن وہ جو دو ملزمان پل ای ای حکام نے چھوڑے وہ کس کس فارش پہ چھوڑے کتنی رشوت لی گئی کیوں چھوڑے گئے یہ بہت سوالات ہیں اور اس کے اوپر جو اس کرنسکس چینج کے مالک ہے عمر کرنسکس چینج کے کیونکہ یہ ایچ ایڈ ایچ کمپنی کی ایک چینج ہے تو انہوں نے بھی ابوری زمانت کروا لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پولیسز کے جو ای 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 حکام اس کیس سے کیا نکالتے ہیں اب آتے ہیں ناظرین راولپنڈی کے مال پلازے میں راولپنڈی کے مال پلازے میں ایک یونیورسل کرنسکس چینج ہے جس کا ہیڈ آفیس لاہور میں ہے اور یہاں پہ شیخ اقبال صاحب ہیں جو اس کرنسکس چینج کے مالک بتائے گئے ہیں اور ہماری یہ ان کا بھی کمپنی ہے ہماری اطلاع کے مطابق سٹیٹ بینک آف پاکستان نے دو زار اٹھارہ میں حساس اداروں کی رپورٹ کی روشنی میں اس کے خلاف شیخ اقبال کے خلاف لکھا تھا اس کمپنی کو اور اس کے بعد ان کو ڈیریکٹر شپ کے عوضے سے ہٹا دیا گیا تھا اب قانون یہ کہتا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا لاہ یہ کہتا ہے کہ آفیشلی طور پر شیخ اقبال اس جو بھی کمپنی ہے یعنی کہ یونیورسل کرنسکس چینج میں کام نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود وہ جو ویٹنگ ایریہ ہے کسٹمر کا وہاں پہ بیٹھ کے دھڑلے سے منی لانڈرنگ کا دھندہ کر رہے ہیں ایف آئی اے کو با خوبی علم ہے دیگر اداروں کو با خوبی علم ہے اب یہ کون سی سونے کی چیڑیا ہے کہ ایف آئی اے سائبر ایف آئی اے کمرشل بنکنگ سرکل ان کی طرف ریٹ نہیں کرتے اس سے قبل دو ریڈ ہوئے تھے پہلا ریڈ ہوا تھا جب یہ الداور الداور ٹریول اینڈ ٹوورز تھی دکان نمبر تیرہ اس کے بعد اس کا نام چینج کیا گیا فیضان ٹریول اینڈ ٹوورز رکھا گیا اس کے بعد دوبارہ اس کا نام چینج ہوا اور اب یہ ایف ایس پرائز بونڈ کے نام سے یہ دکان ہے اور اب تو یہ ہو گئے کہ وہاں پہ بورڈ بھی ہٹا دیے گئے ہیں لیکن کیا وجہ کہ ایف آئی اے کمرشل بنکنگ سرکل اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر وقار چوہان صاحب کو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آتی کہ راول پنڈی صدر جیسے ایک پوش ایریے میں بیٹھ کر ایک شخص شیخ اقبال دڑلے سے منی لانڈرنگ کا دندہ کر رہے اور وہ ویٹنگ ایریہ میں بیٹھ کے جو کسٹمر کا ویٹنگ ایریہ ہے وہاں پہ بیٹھ کے اس دکان پہ کیمرے بھی لگے ہوئی ہیں لیکن کیا وجہ کتنی کچھ رشوت دی جاری ہے ایف آئی اے کمرشل بنکنگ سرکل کو کہ یہ شیخ اقبال کو گرفتار نہیں کرتے جو اتنے دڑلے سے وہاں پہ منی لانڈرنگ کا دندہ کر رہے اور یہ وہی دکان ہے کہ آل ریڈی اس پہ دو دفعہ مقدمات درج ہو چکے ہیں اب دوبارہ کھلم کھلا یہاں پہ یا تو ایف اے کی ملی بگت ہے ایف اے کمرشل بنکنگ سرکل کو پیسے دیے جاتے ہیں یا یہ اتنا باثر ہے شیخ اقبال کے ایف اے اس کو گرفتار کرنے سے کاثر ہے اس کے بعد آتے ہیں اسلام آباد پولیس نے جو بڑے منشاعت فروش ہیں جو ایمپورٹٹ شراب کے سپلائر ہیں ان میں سے ایک ملک قدوس ہے اس کو گرفتار کیا ہے اس کے بیٹے ملک آباس کو گرفتار کیا ہے اور ملک ساغر کا گرفتار کیا ہے یہ وہ منشاعت فروش ہیں اسلام آباد میں کہ جتے بھی یونیورسٹیز ہیں جو بھی پارٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ایمپورٹٹ شراب یہ لوگ سپلائی کرتے ہیں ان کا پورا ایک نیٹورک ہے یہ فون کال کے اوپر آپ کو شراب پنچا بھی دیتے ہیں جس طرح ڈیلیوری سسٹم انہوں نے شروع کیا ہوا ہے لیکن آئی جی اسلام آباد کے حکامات کی روشنی میں مرگلہ پولیس نے شالی مار پولیس نے بڑے جو منشاعت فروش ہیں بڑے جو منشاعت کے ڈیلر ہیں شراب کے ڈیلر ہیں ان کے خلاف گہرہ تنگ کیا ہے اور یہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک نوید نامی شخص بھی گرفتار ہوا ہے اور جو اگر میں بات کروں ملک آباس کی جب پولیس نے ریڈ کیا تو ملک آباس ایک گاڑی وہاں سے بھگا کے لے گیا لیکن کیونکہ آئی جی اسلام آباد ایسن یونس راول پنڈی میں سی پیو رہے تو وہ کام کروانا جانتے ہیں ان کے سخت احکامات کے بعد پولیس نے بڑے جو منشاعت ڈیلر تھے شراب کے ڈیلر تھے ان کو گرفتار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ قبضہ مافیا کے خلاف بھی گہرہ تنگ کیا گیا ہے گذشتہ رات تھانا قرال پولیس نے تاجی کھوکر کے بیٹے فرک کھوکر کے ڈیلرے پہ چھاپا مارا اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے ایک اور سے اس پاکستانی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے اب یہ بھی قبضہ مافیا بہت اس کے پنجبی بہت مضبوط ہیں لیکن پولیس نے ریڈ کیا اور پولیس تاجی کھوکر کے بیٹے فرک کھوکر کے گرفتار نہیں کر سکی پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ پورے اسلام آباد میں جتنے بھی قبضہ مافیا ہیں ان کے خلاف گہرہ تنگ کیا گیا ہے براکہ پولیس نے بھی کوئی قبضہ مافیا گرفتار کیا ہے اس طرح ترنول نے بھی گرفتار کیا ہے اور اب اطلاعات یہ محصول ہو رہی ہیں کہ تھانا سہالہ تھانا نیلور تھانا قرال تھانا شزاٹ ان کے علاقے میں جتنے بھی بڑے بڑے قبضہ مافیا ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اکلے پروگرام تاکلی ابن مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ